سو گائیز رائیڈ آم آم رائیڈنگ پوش پاس چلیے گائیز شیک کرتے ہیں کہ پہلے گیر میں یہ کتنا جاتی ہے بی ایم ڈبلو پہ کوئی تنا گوھر نہیں کرتا تھا لیکن تینار پہ بہت گوھر کرتے ہیں لوگ جب سے میں صبح اس سے چلا رہا ہوں نا اتنے لوگ ملے ہیں بھائی تینار ہے تینار ہے کہ ہاں کتے کی ہے کتے کی ہے بیس لاکھ اور یہ بہت پہ فارچنر آجائے ایسے سو گوھر ساٹھ لاکھ کی ہو چکے فارچنر آجائے ٹھیک ہے نارات دیکھو مت ہو نا تمہارے لیے میں نے اس کو بجوا دیا ڈلی ہاں خودتہ جلگ گصہ آجاؤ ٹھیک ہے تم پہلے پیار ہو میرا اور ڈبلو سو مچ سو گائیز ابھی اپر نکل چکے مست ایکسپریس ویر آئیڈ کے لیے بھائی ساتھ جلوہ چکے ملے پیچھے آرہی اپنی پشپا چلا رہا ہے اس ٹائم اپنے کندو بھائی کندو بھائی کندو بھائی پشپا کا فول مجھا لے رہا ہے بیسے آپ لوگ تو سوچ رہا ہوں کہ ابھی پشپا ابھی ابھی آئیے تو پشپا کو رائٹ کرنا چھے یہ لائی کیوں چلا رہا ہے بھائی پشپا چلا لاؤ لیکن بھائی یہ جانے والی ہے کہاں ڈلی اس کو کندو بھائی آدھ ڈلی لے کے جا رہا ہے بکاوز 20 تاریخ تک ویسے بھی ہمیں رائٹ کرنے کی زیادہ فرصت نہیں ہے تو کندو بھائی نے کہا کہ 20 تاریخ کے بعد ہم واپس آ جائیں گے اے رہے یہ کیا ہے بھائی کون آدھ دے رہا ہے بھائی بس بڑھیا ایک دم یہ کوٹو مل جائے گا لے 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 جلدی ہاں جی تو لالی جو ہے وہ اپنی جانے والی ہے ڈلی ڈلی کی سیار کرے گی مس کچھ دنوں کے لیے اور پھر جب 20 تاریخ کو ہم کام سے فری ہوں گے تو کندو بھائی واپس آ جائیں گے تو جیسا ہم نے سوچا ہے کہ جیسے ہم نے اس کے گرانڈ انٹری پر گرانڈ ایک دم شوٹ کروایا تھا ایک دم بھوگالی والا کچھ ویسا ہی تگڑا شوٹ ہونا چاہیے تو ویسا ہی شوٹ ابھی دماغ میں ہمارے جو ہے وہ چل رہا ہے اگر اس کو ہم ایکزیکیوٹ کریں گے تو آپ لوگ کو بتائیں گے بلکل اور بتائیں گے کیا دکھائیں گے تگڑا شوٹ کیسے کیا جاتا بھائی ایک دم ہمیں رولا کاٹ دیں گے ایک دم ایسا مجھا دیں گے آپ لوگ نا کہ مجھا ہی آ جائے گا بھائی رسیان نچوا دیں گے گائز رسیان نچوا دیں گے چلو سب سے پہلے اس کو تو پیٹرول پلاو ہے تو وہی کاؤز رینج جیرو آ چکی ہے اب جیرو کی رینج میں یہ پہنچ پاتی کی نہیں پہنچ جائے گی آر ویسا جیرو رینج کے بعد پیٹرول پم تک تو پہنچی جانا چاہیے پٹرول پم ہمارے گر کے زیادہ دور ہے نہیں ایک ہی ڈیڈھ کلومیٹر کا ڈفرنس ہے تو پہنچ جائے کندو بھائی ہمارے ساتھی چلے آئے تھے ڈلی سے تو ہم نے کہا چلیے آپ ایک بائی لے جائیے ہماری ہر واپس آئیے گا پھر ساتھ میں شروع کریں گے مست اکتم ادھر سے جب کندو بھائی کو ابھی چھوڑ کے لوٹ رہا ہوں گا نا تب اپن رائیڈ کر رہا ہوں گے پشپا کو پشپا کی سواری کریں گے بھائی لیکن صحیح میں آر اس میں اگزاوز کے بھی نا بہت سائلنٹ فیل ہو رہی ہے میرے کو اگزاوز لگے گا تب مجھا آئے گا اگزاوز لگے گا ہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی دو پیاری مہترمہ کھڑی ہیں مہترمہ یہ اپنی چہیتی پشپا اور دوسری بی ایم ڈبلو اس ون تھاؤزن ڈبل آر دونوں میں حالہ کی ڈیفرنس تو آپ جانتے ہیں یہ دس لاکھ کا ہے دس لاکھ کے ڈیفرنس کے ساتھ چاہت بہت کچھ ڈیفرنس ہے مطلب پاور کے میٹر میں تو بھائی یہ دو سو تین پیس کی پارجنریٹ کرتے ہیں اور یہ دو سو نو تو پاور تو بہت زیادہ ہے یہ تھوڑی سی لائٹ ویٹ بھی ہے اور بی ایم ڈبلو تو آپ جانتے ہیں کتنی زیادہ تیج ہے اوپر سے باقی ساری چیزیں سیملیر ہیں ریا ٹائر میں آپ کو دونوں میں ایک سو نبے ملتا ہے حالانکہ اس ٹائم اس میں دو سو سکشن کا پڑا ہوا ہے بٹ اس ٹاک میں ایک سو نبے ہی آتا ہے اور فرنٹ میں آپ کو ون ٹوینٹی سکشن کا ٹائر مل جاتا ہے دونوں کی بریکنگ میں کافی زیادہ ڈفرنس ہے مجھے اگر میں چلانے کے بعد جب میں نے اسے چلایا تو اس کی بریکنگ مجھے زیادہ بھائی دیکھو دونوں کے لک کیا بات ہے دونوں کیا لگ رہی ہیں لیکن اس کا لک الگ ہی لگتا ہے الگ ہی لک ہے بھائی یہ جو بات ہے تو دونوں کو رائیڈ کریں گے ایک دم تابر توڑا آج ہاں ہم لوگ ایکسپریسوے کندو بھائی کے ساتھ اور ایک چیز ہے جو دونوں میں ڈیفرنٹ ہے میں آپ کو دکھا دوں سب سے پہلے اس کا انسٹرمنٹ کسٹر دکھا دیتا ہوں گایز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو چاہ بھی کون کرتے ہیں ایک چھوٹا سا انسٹرمنٹ کسٹر آپ کو ملتا ہے اور یہاں پہ بہت بڑا انسٹرمنٹ کسٹر ہے اتنا بڑا دے دیا انہوں نے ایک دم یہ دیکھو سوچے یہاں اتنے سارے ہیں یہ سب یہ کافی زیادہ ڈیفرنس ہے یہاں بھی سوچے ہیں اب سب سے میجر ڈیفرنس آپ کو بتاتا ہوں اس کا یہ جو سٹیرنگ ڈیمپر ہے یہاں اوپر مل جاتا ہے اور یہ الیکٹرونک سٹیبلائزر ہے یہ اپنے آپ کو خود سے ہی مینج کرتا ہے الیکٹرونکلی آپ اگر چاہو مینویل کرنا تو نہیں کر سکتا ہو لیکن BMW نے یہ چیز یہاں نہیں دیئے یہ چیز یہاں اندر دیئے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ڈیمپر ہے نیچے اب یہ مینویل ہے اس کو آپ جیسے چاہو ایسے ٹائٹ کر سکتے ہو دس لیویل ہے جتنے لیویل پر سٹ کرنا چاہو جتنا ہینڈل ٹائٹ کرنا چاہو ٹائٹ کر سکتے ہو بکاوز یہ فل ٹریک مشین ہے پہلے تو مجھے یہ چیز اوکڑ لگتی تھی کہ یار الیکٹرونکلی مینج کرنا چاہیے لیکن جب میں نے اسے چلایا جب میں نے سیکھا جب میں نے جانا کیا اس کا کیسے یوز ہے تب مجھے پتا چلا نہیں یہ بہت اچھی چیز ہے اور مینویل سٹ کرنا زیادہ اچھا رہتا ہے تاکہ اگر آپ ہائی سپیڈ پہ ہو ڈھائی سو ہو یا اس سے اوپر جا رہے ہو تو بھی اس کو جتنا ٹائٹ کر دو گئے سٹیرنگ اتنا ہی زیادہ سٹیبل رہتا ہے بھائی اس میں ٹینک سلیپر اسی لیے بہت زیادہ آتا ہے اس میں نہیں آتا ہے اس میں بھائی ڈھائی سو پلس چلے جاؤ ٹینک سلیپر فیل ہی نہیں ہوتا ہے لیکن کعبہ ساکھی میں سب سے زیادہ دکھتے ٹین آر کی یہ ٹینک سلیپر بہت آتا ہے اور اسی اسی وجہ سے آتا ہے کہ یہ الیکٹرونکلی جو مینجز کرتا ہے نا یہ اتنا اچھا مینجز کر نہیں پاتا جتنا اچھا مینجز کرتا ہے باقی فرسٹ گئر میں یہ ون ففٹی ایٹ جاتی ہے اور وہ جاتی ہے کتنا یہ ون ففٹی ایٹ ہی جاتی ہے چلو چیک کرتے ہیں بائک پہ آتے ہیں پھر بات کرتے ہیں سو گائز ابھی اپن چلائیں گے بی ایم ڈبلو اور کندو بھائی چلائیں گے پشپا کو تو فول مجھے اگزالس لگنے کے بعد اس کا ساؤنڈ جو آئے گا بھائی وہ تاور توڑ ہوگا بھائی ایک سم خطرناک ہوگا دیکھ رہو بھائی اے ایرو کا ساؤن اب یہ چیکھ رہی ہے چیکھنے والی گاڑیا اس کے بگر میں لگ جاتی تو اس کی آوازی نہیں آتی ہے چلیے مجھے لگتا ہے ریس موڈ لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو آرانے کے لیے لیکن لوگ دیکھیں یا کیا بات ہے سو گائیز ابھی ہم لگاتے ہیں ریس موڈ اور چیک کرتے ہیں کہ پہلے گیر میں کتنا جائے گی مامو 156 گائیز 156 اب ہم چیک کریں گے تھوڑی دیرے بعد پشپا کو لیکن ابھی اس کو چلا رہے ہیں دو ایک دو بھیلیاں دکھائی جائیں گائیز آپ کو موسیقی 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 یائے پتھر تاپر تر پر فرماس پی ایتا بلو آنڈی دیتا ساتھ کروڑ آنڈی دیتا ملائی تیرین دیتا ہے میں لائی میوٹس پشپا کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے آن چلی میٹب ہو گیا لالی کا پشپا کے ساتھ دیکھو جلن نہیں وہ میری ایکس ہے تم دوروں کو ساتھ بے رہنا ہے ٹھیک ہے کوئی جلن نہیں کوئی بھیدھاؤں نہیں دونوں کو برابر پیار ملے گا مزا آ گیا بھائی مزا آ گیا لالی کو چلا کے مزا آ گیا اب لالی کو الویدہ کہنا پڑے گا گائز ہمیں بگوز یہ جاری کندو بھائی کے ساتھ بیس تاری کے بعد اس کی واپسی ہے ہمیں پشپا لے کے واپس جائیں گے گھر کو سمجھ رہے ہیں ارے کیا بھائی سندہتے دار نکلی ہے جار ایک دم چول آ گیا گائز ہماری سیوہ یہی تک تھی اب کندو بھائی یہاں سے کریں گے الویدہ آ جائیے آگے آ جائیے آگے رکھتے ہیں پیٹ تو ہمیزہ ہی آپ لوگ دیکھتے ہو آج ہم نے فنڈ رائٹ کی ایک دم مس والی مزا آ گیا چلیے گائز کندو بھائی کو کرتے ہیں تٹا بھائی بھائی لالی کو لے کے جا رہے ہیں مس کروز کرتے ہوئے ایک دم تکڑے سے ہاتھ دلی پہنچیں گے سام میں ہم لوگ چلتے ہیں واپس پشپا کو لے کے ادھر سے آپ رسین لے کے آئیں گے یا ہمیں ہی بیستہ کرنی ہے سوٹ کے لیے سوٹ کے لیے کندو بھائی فائنلی جا چکے ہیں اپنی اپنی پیاری لاری کو لے کے اور ہم پشپا کو لے کے واپس لوڈ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو بڑے دنوں کے بعد ہم پشپا کی رائٹ لیں گے ہی دن تابر تھوڑ موڈ میں بھائی اب تھوڑا سب بیٹھیں رائیڈر موڈ چینج کریں بھائی ہے نا سپورٹ موڈ پہ ہے یہ گاڑی سپورٹ موڈ سے اوپر کوئی موڈ نہیں ہوتا گاڑا گائی تو سپورٹ موڈ کے بعد روڈ موڈ روڈ موڈ کے بعد رین موڈ پھر آتا ہے اپنا رائیڈر موڈ اور ٹریکشن آف ہے رائیڈر ٹو موڈ پھر آتا ہے پھل موڈ اچھا لو آبار توٹ تہل کا مطاعت ہے ٹریکشن کٹرول آف کھنے کے لیے سے روکنا پڑتا ہے گائی سمجھ رہو تاب جا کے ٹریکشن آف ہوتا ہے اچھا ابھی نہیں اچھے گی آج اس میں پچھ اٹھا رہا تھا اورھائہ میں نے کہا یہ ہٹلی بھی نہیں پ Rinم وφ صدا پیار دو نئ Philippie چلو اس کو اس ک приготовلہ ما ہے گا مجھے so guys right now I'm riding push pass چلیے guys check کرتے ہیں کہ پہلے گئر میں یہ کتنا جاتی ہے ایکسل ساپ پہنچ گئی ایکسل ساپ پہلے گئر میں ایکسل ساٹھ جاتی ہے بھائی بی ایم ڈبلو ایکسل پچپن ہی جاتی ہے بتاؤ پانچ جاتا ہے بتاؤ تابر توڑ ہے کی نہیں ہے یہ تابر توڑ ہے بھائی تغلیب اچھی تھا اس کی ارے اتنے سارے لاؤنڈے کیوں روک رہے ہیں ہمیں ارے اتنے سارے لاؤنڈے روک رہے ہیں بھائی رک گیا ہم رو رک گیا ارے سبسکرائبر میٹ اپ ہو گیا چلو 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 آو بہا آگے آو بہت دنوں سے یہ سپنا تھا پیار کی اپنی پشپا جو ہے اپنے واپس آ جائے بٹ ارہونا آ جائے چلو چلو جائے بھوک لگ گئی ہے کچھ کھا بھی لیا جائے پھر نکلا جائے خوندو بھائی گھر کے لیے نکل چکے دلی کے لیے میں کیا سوچ رہا ہوں کہ ان دونوں میں سے ایک جو اپنی لالی اور پشپا دونوں میں سے ایک بائک دلی میں ڈراب کر دیتا ہوں اور پھر دلی جا کے رائد ویٹ کریں گے تو مزا آئے گا یہاں سے بار بار بائک لے جانا بار بار بائک لے کے آنا تھوڑا ایکٹک سا رہتا ہے میرے لیے پھر ابھی سوچی رہا ہوں باقی دیکھو کیا سین رہتا ہے تو دلی بھی جانا آنا رہتا ہے تو وہاں رائٹ کرنی ہوئے گی تو پھر بھائی وہاں پہلے سے اویلبل رہے گی تو مجھے ہی آ جائے گا باقی بھائی پشپا آ چکی اپنی پشپا گھر واپس جا رہی ہے سیم لوکیشن سیم پوزیسن ٹھیک ہے نانات دیکھو مت ہو نا تمہارے لیے میں نے اس کو بجوا دیا دلی ہاں اکتہ جلگ گصہ آ جاؤ ٹھیک ہے تم پہلے پیار ہو میرا اور آئی لب یو سو مچ ٹھیک ہے ویلنٹائن گیف سب کا ویلنٹائن ڈے پر ایکس کو واپس لے آئے گا کیا کہتے ہو مجھا آ گیا نا گایس کل جب پشپا کو گھر لے کے گئے تھے تو سب لوگ کافی اموشنل ہو گئے تھے خاص کر پاپا ایک دم مطلب اموشنل ہو گئے اب اس کو جب گاؤں لے کے جائیں گے پھر سے اور وہ لوگ دیکھیں گے کہ ہاں پشپا واپس آ چکے بھائی مجھا ہی آ جائے گا اور اس بار پشپا اور لالی دونوں جائیں گے ساتھ میں ایک دم فل تاور توڑ طریقے سے اس میں اگزاوست لگائی ہوا ہے اس میں بھی اگزاوست چینج کرائیں گے اس کے بعد لے جائیں گے اور ایک دو دن میں اس کے موڈیفیکیشن پر کام شروع ہوگا تو تیار ہو جاؤ گائز بکاوز اس بار ہم تم کو جاتا ویٹ نہیں کرائیں گے کہ ہاں اگزاوست لگانے ہم بہت ٹائم لگائیں گے یا چینج ریپ کرانے بہت زیادہ ٹائم لگائیں گے سب کچھ فٹا فٹ ہوگا تو بھائیہ تم پھول بھومبا ہونے والا ہے قائدے سے بلکل اپنی پشپا واپس سیم احطار میں آئے گی گفٹ کر رہا ہوں گا تم لوگوں کو ایک دم تیرافک 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 آئی ہیٹ آئی آوائی بہت تیرافک لائک می سمجھ رہا ہو کہاں کہاں سے نکال کے ہمیں گارلی لگانی پمٹی ہے جائز کیا کریں تیرافک کیتنا ہے لکھنو میں لکھنو میں سسرا جللی فیل کی ہے آج کل لکھنو میں ایسا ٹرائفک بڑھ گیا ہے جائے سری رہا کنسٹریکشن بہت چلا ہے لکھنو میں پولول بن جن کے چکر میں بہت زیادہ تیرافک ہونے لگ گیا ہے یہ سب بن جائے گا تو تھوڑا راحت ملے گی لیکن بننے میں ابھی دیکھو کتنا سمجھ لگتا بھائی کنسٹریکشن کا کام ڈیرھ دو سال لگتا ہے چناؤ سپیلے ہوتا ہے چناؤ بات میں ہوتا ہے کہیں چناؤ بیچ میں پڑھ گئے تو یہ آرڈر لگا رہتا ہے بھائی بیم ساٹھ لاکھ ہو چکے پھارتی ڈیرھ آجائیں سمجھ تانی ہے آرہ اب ڈیٹی نہیں رہتا ہے لوگ سیکنڈ ہنگ بات نہیں کر رہا تھا وہ کہیں آہ ہو سکتا ہے سیکن ہنگ کی بات کر رہا ہوگا گا ارے ایکٹیوار اکسا کر کے جا رہی ہو یا اکسا کر کے جا رہی تطوربایم